موسیقی خصوصی ریپورٹ ریپورٹ ایڈ بائی شیخ احمد کی خاص ریپورٹ موسیقی 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 جو پیل فائل کیا ہوا ہے جو جو جیسے ہی وہ کریں گا وہ ریجکت ہو جائے گا کیونکہ کبھی بھی جب پیل فائل کرتے ہیں تو اڈمیشن کے ٹیم پر دیکھا جاتا ہے کہ جو پیل فائل کرنے والا ہے تو اس کو بائی ہارٹ بائی انٹینشن کہ وہ کلیر ادمی ہے یا نہیں یہاں پر یہ مردت کلیر لی یہ ہے کہ آلریڈی اس کی اگنسٹ میں بینگ ایک بورڈ چیئرمین اس کی اگنسٹ میں کیسے چل رہے ہیں 2019 میں اس کی اگنسٹ میں فائر ہو چکا ہے انکوائری چل رہے ہیں آلریڈی وہ خود مجریم ہے اس کی پیل ایڈمیشن نہیں رہی تھی دوسری چیز یہ ہے پیل فائل کرنے والے کا مقصد دیکھا جاتا ہے پیل شوڈ نوٹ بی اپ پرسنل انٹرسٹ لیڈیگیشن ایٹس پبلک انٹرسٹ لیڈیگیشن یہ ایک پولیٹیکل وینڈیٹا ہے پولیٹیکلی اپنا مائلیج گین کرنے کے لیے وہ فائل کیا ہوا ہے پیل کو اس کو غلط اینگل میں لکھے جا کے پبلک انٹرسٹ لیڈیگیشن کے بجائے پرائیویٹ انٹرسٹ لیڈیگیشن بنا رہا ہے وہ یعنی تو پولیٹیکل انٹرسٹ لیڈیگیشن بنا رہا ہے جو کہ ان ایڈمیسیبل ہے ایٹس گوئن تیو بے ریجیکٹ وائل تریشوڑ ڈیریکٹلی جیسا ہی وہ فائل ہوں گا ڈیریکٹلی کوٹ سے ریجیکٹ ہو آئیسے پیل آلریڈی ایٹی فائم میں خود فائل کر چکی ہے وی ہیچ پی گورنمنٹ چندو مل کلکٹا ہائی کورٹ میں فائل کر چکا ہے آلریڈی وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے یہ اس بار صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے پولیٹیکل اپنا گین کرنے کے لیے یہ فائل کر رہا ہے دیکھئے یہ پیل فائل کرنے میں پیل کا مقصد ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایریس میں کچھ بھی رولز اگر گورنمنٹ کسی کا پرسنل انٹریسٹ کسی کا پرسنل انٹریسٹ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ گورنمنٹ ایریس میں یہاں پر اس کا کوئی پرسنل انٹریسٹ نہیں ہے صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج اور جو سمہ پرسنل انٹریسٹ ہے یہاں پر صرف اپنے آپ کو جو چارج شیٹڈ ہے آلریڈی سی بی آئی انکوائری چل رہی ہے اس کے اوپر 2019 میں جو کیسے سے اس کی سی بی آئی انکوائری چل رہی ہے اس سے اپنے آپ کو سیف گارٹ کرنے کے لیے یہ فائل کر کے ایک پروپوگنڈہ کر چکا ہے اور یہ ہیوی کاؤس کے ساتھ یہ ہیوی کاؤس کے ساتھ سکتے ہیں 100% کیونکہ سیم جو ہے پیل 1985 میں کیلگٹا ہائی کوڈ میں چندو مل نے فائل کیا ہے اور ریجٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ ایک سیکوئنس میں ہم لوگ نے پورا احتجاج کے آج بھی ہم لوگ نے نامپلی کے پاس ہم لوگ پورے بار کونس کی کے جو میبر سے نامپلی کوڈ کے احتجاج کر چکے ہیں یہ ایک قوشن تھا کہ مسلم قرآن کے بارے میں نہیں یہ ہندو کے بارے میں بھی اور ادار ریلیشن کے بارے میں بھی انہوں نے برا رہا تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیے نہیں دیکھیں کسی کی پرسنل انکرمنیشن نہیں کرنا چاہیے ہمارا خانون بالکل اجازت نہیں دیتا ہے پرسنل انکرمنیشن کرنا یا کسی کی سکرپچر کے بارے میں اور یہ جو کیس فائل کیا ہے کبھی بھی پیل فائل کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کے آرڈر کے خلاف ہوتی ہے اس نے فائل کیا ہے فیفٹی ایٹ پارٹیز they are not the government ایک کالیج علیگر یونیورسٹی کے وائس چینسلر اور جو ہے نا دوسرے دوسرے جو سینئر اردو اکیڈیمی سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ کیس فائل کیا ہے جبکہ وہ لوگ کوئی خوران بنانے والے کو وہ لوگ ہوتے ہی نہیں بلکہ انہیں تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وزیم رزوی ورسز اللہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ کیونکہ آلیڈی رام لالہ جو ہے نا رام مندر کا کیس جیتے ہیں رام لالہ کے نام پہ کیس جیتا گیا تو ایک ریلیجن کو پارٹی بنا سکتا ہے تو یہاں پر یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وزیم رزوی ورسز اللہ ہونا چاہیے تھا اگر ایڈیولوجی اگر کوئی ایڈل کو مانتے ہیں اس کے فیور میں اگر جنجمنٹ آتا ہے تو یہاں پر انہوں ایسا بھی لے سکتے تھے ہم فل فائی راکی دیت کے نام پہ ان کے نام پہ آپ کیس فائل کر سکتے تھے انہوں تو پارٹی خود بنانے نہیں ہے تو کیس کیا فائل کریں گا آپ ان کے لئے آپ کونسے سیکشن سے بک کر رہے ہیں ون فورٹی تری ہے ون ففٹی تری ہے سیکشن بک کر رہے ہیں کہ بھئی کسی ایک کمیلٹی کے اگرس میں ہیڈ پروکی کرنے کے لیے اس کے اگرس میں کیس بک کر رہے ہیں ون فورٹی تری اور یہ جو آج کل جو چل رہا ہے جہاں پر ریلی نکالے جا رہے ہیں ورسلی پرسلی کے نام سے یہ بدبق ہے تو حکومت تلانگانہ سے آپ کی اپیل کیا ہے ہاں ان کو جو ہے نا ہائی کاسٹ پہ ان کے اگرس میں کیس کیا جائے ان کو ریمانڈ کر رہا جائے آلرڈی سینٹرل میں بھی کیسے ہیں ان کے اگرس میں انشاءاللہ انشاءاللہ آلرڈی سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ بھائی ایسے پیل آتے ہیں جس سے میسیوز ابیوس ہوتا ہے پیل کا تو وائیسے کیسے پہ ہائی کاسٹ دال کے جو پیٹیشنر ہے اس کے اگرس میں ہائی کاسٹ دال کے اس کو ریجی کرنے جو وسیم رضوی کے خلاف میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اگر ان کے خلاف اگر کوئی کیس بک ہوا تو کیا خانومی مدد ہم اس کے لیے خانومی مدد کرنے کے لیے بلکل ہمیشہ ہر وقت تیار ہے ضرور میرا نمبر ہے نائن ٹو فو سیون ایٹ ڈبل زرو فائی زرو سیر یہ نائن نائن ٹو فو سیون ایٹ ڈبل زرو فائی زرو سیر یہ ایسا شخص ہے اس کے فیملی خود اس کے اگرس میں اس کے بھائی نے خود بیان دیا ہے اور اس کے خود کے پب چلتے ہیں شارجہ میں اس کے خود کے پب ہے جو کلام پا کو انکار کرتا ہے اس کو یہ مسلم کے سبت ہو تو مرتد ہے وہ اور سوالا گیا کہ شیعہ کمیٹی اس سے بھی بائٹ کر گیا قلب جواد نے خود کہا ہے قلب جواد کا جو شیعہ کمیٹی کے امام ہے ان کا خود بیان ہے کہ اس کے پبس ہیں وہاں پر شارجہ میں آپ کا کیا دے جائے سب سپرم پورٹ سے مطلب پیٹی چاہے یہ 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 it is going to get reject at the threshold at the time of filing only yes sir آپ کی پوزیشن اور آپ کا نام کونہ سے میرے نام محمد سمی صدیقی ہے اور ہماری ہائی کورٹ لائر ہوں میں کریم لال اور سیویل میٹرز دیکھتا ہوں اور اس معاملے میں کوئی بھی میرے سے مدد چاہیے آپ کو بھی میرے در سویل پیٹی چاہیے ایم ریڈی 24x7 365 میرا آفیس مرہ آفیس وزیان اگر کالینی میں ہاں